آپ سب کی تعلیوں میں جناب دلویر اشرف کائرہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم شفیق امجد صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی لالا مصا جناب شکیل قریشی صاحب جنرل سیکٹری شیخ ندیم صاحب انفرمیشن سیکٹری اور ان کو مبارک ہو نئے عدے کی بھی جو ذلی عدہ نے ملا اس سے پہلے کہ میں بات کروں چیئرمنٹ صاحب کی بات ہو رہی تھی شفیق امجد کے حوالے سے اور ہماری جو تنظیم ہے لالا مصا کی اس کے حوالے سے شفیق امجد صاحب بیسیت انسان بڑے بہت اچھے انسان ہیں لیکن میں بات کروں گا بیسیت صدر جب سے یہ صدر بنے پاکستان پیپلز پارٹی لالا مصا کے تو انہوں نے پارٹی کو متحرک کیا اور آج میں سمجھتا ہوں جتے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ہر فنکشن پہ برپور نمائندگی ہوتی ہے برپور شکت ہوتی ہے سب انسوس میں ان کی محنت ان کے جنرل سیکٹری اور ان کی تنظیم اور ان کے انفرمیشن سیکٹری جو ہے ان کی کارکردگی ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں شفیق امجد صاحب سے میں نے کبھی گلا نہیں سنا کسی شخص کا کبھی انہوں نے مجھے آج تک گلا نہیں کیا کہ ہماری یہ کمیٹی کا فلان میمبر کام نہیں کر رہا یا فلان شخص کے خلاف کوئی بات کبھی کی ہو اور یہی شفیق امجد صاحب کی بھی یہی خاصیت ہے کہ ان کے بارے میں بھی میں نے کبھی گلے شکوے جو بھی صدر بنتا ہے ضرور ہوتے ہیں سب کو چاہے وہ پنجاب کا ہو یا وہ زلے کا ہو یا وہ ڈیویجن کا ہو لیکن میں نے کسی ورکر کو شفیق امجد صاحب کی خلاف نہ کبھی بات کی ہمیشہ انہوں نے عزت کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شفیق امجد صاحب کی یہی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اپنی کمیٹی کو ساتھ لے کے اپنی اگزیکٹر کمیٹی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں چیئرمین بلاول بٹو صاحب کو میں آج مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی بتیسویں سال گرہ پر چیئرمین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ان کو خوشیاں دے اور ان کو تفیق دے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے نانا کمیشن اپنی والدہ کمیشن جو کہ عوامی خدمت کمیشن تھا اس کو لے کے آگے چلیں اور یہ ان میں بربور جذبہ میں نے دیکھا ہے اور کچھ عرصے سے یہ بات جو سیریس ہلکے ہیں ان میں ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے کہا جاتا تھا بلاول بٹو صاحب بہت ینگ ہے ابھی پرائیم منسٹر نہیں بن سکتے ابھی یہ اہل نہیں ہے لیکن ای ای پی سی کے موقع پہ ای پی سی کے جو موقع تھا یہ بڑا مشکل بڑی مشکل سے بلاول صاحب نے میند کر کے اتنی بڑی بڑی پارٹیوں کو اور اتنے بڑے بڑے بنجے ہوئے جو سیاستدان ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کیا اسے پہلے بلاول صاحب جب لاہور آئے تب ہی انہوں نے نواز لیگ سے ملاقات کی فضل الرحمن صاحب سے ملاقات اسے پہلے بھی ایک ای پی سی ہوئی جو کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے رنج اور اس کے نتیجے میں ایک تحریک بھی چلی اس میں بھی ساری پارٹیوں میں تقریبہ نصہ لیا لیکن کل جو جو جوش و جذبہ جس جوش و جذبے کے ساتھ جس سوچ کے ساتھ ساری قیادت ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں تمام اپوزیشن کی پارٹی انہوں نے اکٹھے ہو کے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس حکومت کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی چاہے وہ میاں نواز شریف ہو عاصف علی زرداری ہو میاں شباز شریف ہو یا مولانا فضل الرحمن یا تمام جباتیں سب نے اتفاق رائے سے ایک ریزولوشن پیش کیا اور ریزولوشن یہی تھا کہ ہم نے اس حکومت نااہل حکومت کو اٹھانا ہے اور ہم نے اسے چھڑکارہ حاصل کرنا ہے اور اس حکومت نے کہ اس قدر مشکلات پیدا کر دی ایک عام آدمی کے لیے مہنگائی کی اگر ہم صرف چینی کے مثال لیں پچاس روپے والی چینی آج سو روپے کی مل رہی ہے بجلی کے نرخ اگر ہم دیکھیں گیس دیکھیں کس قدر مہنگی ہو گئی ہے عام شخص کا زندہ رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا اس قدر مشکلات جو ہے اس حکومت نے پیدا کر وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ یہ ناہل ہیں جب لاول بٹو صاحب نے پہلے دن اسیمبلی سویچ میں کہا تھا یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے اور وہ سیلیکٹڈ کا لفظ آپ دیکھیں آج ہر زبان پہ ہے ای بی سی تھی یا اسیمبلی کا کوئی جلاس ہو یا کوئی ٹی وی کا پروگرام ہو ہر شخص کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے اور اس اے پی سی نے صرف سیلیکٹڈ جو ہے ان کے خلاف مہم شروع نہیں کی یہ مہم جو ہے وہ سیلیکٹرز کے خلاف بھی ہے جو لوگ ان کو لے کے آتے ہیں یہ ان کے خلاف مہم ہے اس لیے میرے ساتھیوں جس طرح آسیف علی زداری صاحب نے کہا تھا میں اگر مجھے جیل جانا پڑے تو میں تیار ہوں جیل جانے میں آپ ان کی صحت کا احساس آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کی صحت خراب ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا میں جیل جانے کو تیار ہوں ہم سب کو بلاول بٹو صاحب کا بربور ساتھ دینا ہوگا ہمیں اس جدو جاہد میں حصہ لینا ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں مجھے یقین ہے آپ سب بھی تیار ہوں گے بعد اپران خان صاحب کرتے ہیں ایکاؤنٹوبلیٹی کی جو اے پی سی میں کل تیہ ہوا کہ ایکاؤنٹوبلیٹی صرف آپوزیشن کی نہیں ہونی چاہیے صرف سیاستدانوں کی نہیں ہونی چاہیے ایکاؤنٹوبلیٹی فوج کی بھی ہونی چاہیے ایکاؤنٹوبلیٹی عدلیہ کی بھی ہونی چاہیے ایکاؤنٹوبلیٹی بیوروکریسی کی بھی ہونی چاہیے ہر شخص کی ایکاؤنٹوبلیٹی ہونی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی نہ کبھی پہلے تساب سے بھاگی ہے نہ آئندہ بھاگے گی تمام جھوٹے مقدمے جو ہیں ان سب کا امسامنہ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زہداری صاحب گیارہ سال جہل رہے لیکن آج تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی کوئی جرم ان کے خلاف ثابت نہیں ہوا آج نئے نئے کیسز بنائے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ پریشرائز کیا جائے اٹھارویں ترمیم کو وہ بدرنا چاہتے ہیں این ایف زی ایوارڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس میں سوموں کا حصہ کم کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے چیئرمین نے اور اے پی سی نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ابھی بلدیاتی الیکشن کی بات ہوئی بلدیاتی الیکشن گو اناؤنس ہو گئے لیکن اس میں کافی سارے سکم ہیں کانون میں جس میں تھوڑا وقت لگے گا کہ اس میں آئین کے مطابق اگر غیر جماعتی انہوں نے الیکشن کروانے ہیں تو اس صورت میں ان کو آئین بدلنا پڑے گا کانون بدلنا پڑے گا اس میں وقت لگے گا لیکن ہمیں اپنی تیاری بلدیات کی پاکستان بیپلز پارٹی کو اور ان کے ساتھیوں کو وہ تیاری رکھنی چاہیے ابھی جب بات کی تھی بلک زیاد صاحب نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض وقت سارے دوست اکامونڈیٹ بعض وقت نہیں ہو سکتے الیکشن میں تو جن دوستوں کو پچھلے الیکشن میں اکامونڈیٹ کسی وجہ سے نہیں ہوا وہ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں ان کو اکامونڈیٹ کیا جائے گا باقی ندیم بھائی نے کہا کہ ہمیں تمام بلدیاتی جو بھی سٹریٹیجی بنے گی وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی مشاورت سے بنے گی آپ کی رانمائی سے بنے گی جیسے آپ جو سوچیں گے اس کے مطابق چاہے وہ پارٹیوں کا فیصلہ ہو یا وہ کینڈیٹس کا فیصلہ ہو یا یونین کانسل کا ہو ویلج کانسل کا ہو کسی بھی جگہ جو بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کی برپور اس میں مشاورت ہوگی اور آپ کی رائے اس پہ دی جائے گی اور آپ کی رانمائی سے انشاءاللہ ہوگی اور میں سمجھ دوں جو اچھی مشاورت کے ساتھ آپ دوست سارے یہاں پر مخلص دوست ہیں آپ جو مشورے دے سکتے ہیں وہ شاید ہم خود بھی فیصلے نہ کر سکیں انشاءاللہ تعالی فیصلے آپ کی مرضی سے ہوں گے آج چیئرمن بلاول بٹو صاحب کی برزرے کے موقع پر میں سب کا مشکور ہوں آپ ساری تشریف لائے اور ہمیں اسی طریقے سے اگلا جو وقت آ رہا ہے بلدیاتی الیکشن آتا ہے یا جنرل الیکشن پہلے آتا ہے حالات کا کچھ بتا دیں حالات کے اس روش میں جاتے ہیں ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن ہم انشاءاللہ تعالی تمام الیکشن کے لئے تیار ہیں چاہے وہ بلدیاتی ہو یا جنرل الیکشن ہو اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامیہ ناصل